اگر باپ خود بیٹے کو گناہ کی سزا دے دے تو گناہ رکھ سکتا ہے اگر میری بیٹی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کر لے تو قطع تو یدہا میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے کٹوں گا اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے آپ کا دور اپتدار ہے اور قرآن پاک میں جو گناہ ہیں ان کی سزائیں نافذ ہو چکی ہیں یہاں تک کہ ہر گناہ کی سزا کا ذکر قرآن پاک نے تیہ کر دیا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی دنیا میں یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی اس میں یہ بھی آ گیا ہے اگر کوئی چوری کرے گا مرد ہو یا عورت ہو تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا یہ قانون نافذ ہو چکا ہے یہ قرآن میں فیصلہ آ چکا ہے یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا ہے کہ کوئی بھی چوری کرے گا اور چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کٹا جائے گا جس طرح آج دنیا میں الٹا سیدھا ہو رہا ہے اللہ کے نبی کے دور میں بھی ان سے پہلے بھی ایسے غلط فیصلے ہوتے تھے کہ اگر کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کر لے تو اس کو سزا ملتی اور اگر کوئی امیر آدمی پاؤنڈا آدمی صاحب اقتدار آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دی دی تھے بلکل جو دور جاہیلیت کا زمانہ اب ہے جو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس طرح اس زمانے میں غریب کو سزا ملنی لازمی ہوتی تھی اور بڑے طاقتور کو قدہور کو چھوڑ دیا کرتے تھے دربزر کر دیا کرتے تھے ایک بہت بڑے مالدار جاگردار اچھے اس زمانے کے تھونڈا کی بیٹی نے چوری کر لی اس لڑکی سے کوئی چوری کا معاملہ سرزد ہو گیا کوئی چیز اس نے کسی کی چُرالی اور چوری کا ثبوت مل گیا چوری پکڑی گئی اب چرچائے ہونے لگی صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کے صحابیوں میں چرچائے ہونے لگی کہ چوری تو کر لی لڑکی کا نام ہے فاطمہ اور اس کا باپ بڑا ٹھونڈا ہے بڑا جاگیر والا ہے بڑا مالدار ہے بڑا کن میں قبیلے والا ہے بڑا اس کا رتبہ ہے آپ اس میں کہنے لگے کہ یہ تو بہت برا ہو جائے گا کہ فلانا کی لڑکی کا ہاتھ کٹ دیا گیا اللہ کے نبی سے کوئی سفارش کرو کوئی تک لگاؤ کوئی تک کا بٹھاؤ کہ اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے یہ انصاف اب انصاف کا معاملہ ہے انصاف کس کو کہتے ہیں عدل کیا ہوتا ہے تلاش کر کے کوئی ایسا بندہ جو ہے نامزد کیا گیا کہ فلان آدمی کی بات اللہ کے نبی مان لیں گے یا سن لیں گے ہر آدم کی حمد بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کہ یہ کہیں کہ اس لڑکی کا ہاتھ کٹنے سے بچا دو کسی طرح سے ہر آدمی حمد نہیں کر پا رہا تھا لیکن کسی آدمی کو تیہ کر دیا کہ فلا آدمی جائر اللہ کے نبی سے کہے کہ اللہ کے نبی غلطی تو ہو گئی اس کی سزا جو ہے ویسے کچھ بھی کر تو لیکن اس لڑکی کا ہاتھ نہ کٹو یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی ان کے کانوں میں جب پڑی تو اللہ کے نبی کا چہرہ لال پیلا ہو گیا دل پلہ غصے میں تم تم آ گئے اور تمام صحابہ کو اکٹھا کر لیا جمع کر لیا مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں سارے صحابہ جمع ہو گئے کسی کو کچھ پتا نہیں یہ کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی نے کس لیے بلایا ہے کیا بات ہے جب سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے میمبر پر کھڑا ہو کر کے خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور کچھ قرآن کے آیتیں پڑھی اور پھر آخری لبے لباب یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی حدوں کے بارے میں اپنی چلاتے ہو لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنتِ مُحَمَّدِينَ اس لڑکی کا بھی نام فاطمہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ وہ تو فلا صحابی کی بیٹی ہے اگر میری بیٹی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کر لے تو قطع تو یدہا میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے کٹوں گا اللہ کے حدود میں دخل اندازی کرتے ہو اس کا ایسا ہوتا ہے انصاف اگر باپ خود بیٹے کو گناہ کی سزا دے دے تو گناہ رکھ سکتا ہے گناہ پہ کنٹرول ہو سکتا ہے اگر باپ بیٹے کی طرفداری کرے گا گناہ سے اس کو بچانے کی کوشش کرے گا تو زمین پر گناہ نہیں رکھیں گے گناہ پہ کنٹرول نہیں ہوگا برائیاں نہیں رکھیں گی بد اخلاقیاں نہیں رکھیں گی بدماشیاں نہیں رکھیں گی اگر برائیوں کو روکنا ہے تو ہر شخص جہاں تک اس کی پکڑ ہے جہاں تک اس کا تخل ہے وہ وحید وہاں تک ان برائیوں کو رکے گا تو انشاءاللہ برائیاں رکھیں گے گناہ سے ٹھڑی آئیوں کو رکھیں گے رکھیں گے بریکی sehr کے لئے جنلی لے جنلی لے برضی